تو میری دوزار پانترہ میں ایک سرجری برین سرجری ہوئی تو چندگار میں ہوا اس وقت بولا تھا برین نیومر ہے اس کے بعد نومبر میں دوبارہ سرجری ہوئی ہے میری دوبارہ ہے جب دوبارہ سرجری ہوئی ہے تو میری ایک ون سائیڈ ویک ہو چکی ہے میں یہ کہوں گا کہ آج انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہے کہ کوئی بھی شخص جو تبسم کے پاس نہیں پہنچ پایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان لوگوں کو اپنے علاقے کی نمائندگی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ان کو انتظامیہ میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ روداد ہے تبسم حسین کی جس کا آج سب کچھ لٹ گیا اور ہم یہ کہیں کہ قدرت کی مار اور قدرت کی مار کا یہ انوکھا انداز جو یہاں پر دیکھنے کو ملا کے جس شخص کے پاس صرف دو ہی گوڑے تھے اور آج یہ پورا علاقہ اس کے ساتھ کھڑا آپ دیکھ سکتے ہیں رویا رویا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں آپ کا مذبان راہل گنئی قدرت کی مار کا ایک انوکھا جو معاملہ سامنے آیا آج ہم آپ کو بتائیں گے آج ہم ایک ایسے شخص کے پاس بیٹھے ہیں جس کا نام تو بسم حسین اور یہ شخص جو ہے یہ پینتیس سالہ نوجوان ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس انسان کی دو ہزار پندرہ میں برین سرجری ہوئی اور اس کے بعد اس شخص کے والد کا اس سے پہلے انتقال بھی ہو گیا اس کے بعد یہ شخص معذور تو ہو گیا نوجوان ہے ابھی بھی پینتیس سال اس کی عمر ہے اس کے تین بچے ہیں اور اس کو اپنے ہی گاؤں کے کسی بندے نے دو گوڑے دیئے تھے کہ تم اپنا روزگار جو ہے وہ چلائیں اور اپنے بال بچے کا جو پیٹ ہے وہ پالیں لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا اور گزشتہ کئی دنوں سے جس طریقے سے کتا پیر پنجال کے تمام علاقے میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ رات جس طریقے سے بارش ہوئی اور اس میں توسم حسین کا ایک کچھا گھر جو گر گیا اور اس میں وہ دونوں گوڑے جو کسی نے ان کو اس لیے دیئے تھے کہ آپ اپنا روزگار چلائیں وہ دونوں مر گئے ہیں اب میں کیمرہ میں سے پہلے گزارش کروں گا یہ پہلے دکھائیں ہم یہی پہ بیٹھے ہیں جہاں پر یہ گھر ان کا گر چکا ہے یہ توسم حسین کا گھر ہے جس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا خود معذور ہے اس جوانی میں اور پینتیس سالہ یہ شخص ہے اور بات کریں گے توسم سے سیدھے توسم کیا کہیں گے آپ پہلے ہمیں بتائیں کہ آپ کی جو بیماری جو 2015 میں آپ کی سرجری ہوئی کہاں پر ہوئی کیسے ہوئی پھر اس کے بعد گھوڑے کس نے دیئے اور آج یہ رات کو جو واقعہ پیش آئی ہے تمام بات بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا نام تبسم حسین میں پنجھلی پیرون سے بیلانگ کرتا ہوں تاثیر تھرنہ میں دکھاری نوارا ہوں تو میری 2015 میں ایک سرجری برینڈ سرجری ہوئی تو کیا دکھار میں ہوگا اس وقت بولا تھا برینڈ یومر ہے اس کے بعد نومبر میں دوبارہ سرجری ہوئی ہے میری دوبارہ جب دوبارہ سرجری ہوئی ہے تو میری ایک ون سائیڈ ویک ہو چکی ہے لائٹ ختم ہو چکی ہے تو مجھے بھائی نے یہ گوڑے دیئے تھے کہ گھر میں کچھ کام کو کرا کرنے کے لیے تو آج وہ بھی ختم ہو گیا سسٹم میرا گھر یہی تھا میرا سب سمان ختم ہو گیا میرے پاس ماں میری بیوہ ہے میرے بچے تو آئے ہیں تو میں انتظامیوں سے یہ رکوشت کرتا ہوں کہ میری بھرپورٹرے کے سے میری ہیلپ کی جائے کیونکہ میں ایک محضورات بھی ہوں تبسم کتنے گوڑے تھے آپ کے پاس جو کسی نے دیئے تھے آپ کو اور آج آپ کے پاس کیا رہ گیا میرے پاس دو گوڑے تھے لیکن آج کچھ بھی نہیں رہ گیا یہ خالی چکا ہوں مکان سے بھی اور محل بھی چیز یہ روداد ہے تبسم حسین کی جس کا آج سب کچھ لٹ گیا اور ہم یہ کہیں کہ قدرت کی مار اور قدرت کی مار کا یہ انوکھا انداز جو یہاں پر دیکھنے کو ملا کے جس شخص کے پاس صرف دو ہی گوڑے تھے اور آج یہ پورا علاقہ اس کے ساتھ کھڑا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سہن میں یہ لوگ بیٹھے ہیں تبسم کے پاس ہیں تبسم اور کیا کہیں گے میں بہتا ہے اندازبیاں سے آپ کے شکرہ زہر ہے کہ جنہ آپ نے کپٹی وقت منتقالا اور ہمارے پاس آئے سب سے پہلے آپ یہاں آئے اس سے پہلے کوئی مال میک بھی اپلیس والا کچھ بھی نہیں آئے میں نے سب سے رابطہ کیا ملے لگے فوٹو سینڈ کرو لیکن جو ہی آپ سے بات ہوئی تو آپ یہاں آگئے اور آپ کی کٹھنے سے آئے راستہ سکت کھراب ہے روڑ بند تھی سب کچھ سے لیکن آپ کے یہ ہمارا فرض بنتا ہے یہ ہم نے کسی پہ حسان نہیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے آپ کے پاس آنا آپ کی آواز کو علا حکام تک پہنچانا تبسم آپ حوصلہ رکھیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا ہم امید کرتے ہیں کہ زلہ انتظامیہ تحصیل انتظامیہ سبڈویجن انتظامیہ یہاں پر آئے تبسم حسین کے گھر آئے اس کے حالات کو دیکھیں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ معذور ہو چکا ہے اب یہ نوجوان مزدوری کے لیے نہیں ہے اور اس کے پاس دو ہی گوڑے تھے جو آج اس کچھے مکان کے نیچے آ کر دب گئے اور ہلاک ہو گئے اب تبسم حسین نہ یہ جینے میں ہے نہ مرنے میں ہے نہ یہ مزدوری کرنے کے قابل ہے نہ اس کے پاس کوئی گورنمنٹ جاب ہے اور نہ ہی اس شخص کے گھر میں کوئی اور مرد ہے جو اس کے گھر میں اس کے گھر کا خرچ چلا سکے سب سے بڑا سوال آج کی ڈیٹ میں یہ ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں یہ شخص اپنا خرچہ کیسے چلائے گا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آج انسانیت ایک بار پھر مر چکی کہ جب تبسم حسین نے ہر جگہ فون کر کے بتایا کہ جناب ہمارے گھر گیا میرا مال مویشی نقصان ہو گیا آج میرے پاس کچھ نہیں بچا لیکن اس کو وہاں سے یہ میسیج دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے فوٹو ہمیں صرف سنڈ کر دیں میں کہتا ہوں آج انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہے جو تبسم کے پاس یہاں پر نہیں پہنچا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سپیشل رپورٹ دیکھیں تبسم کے ساتھ آ کر بیٹھیں تبسم کے دکھ کو سمجھیں تبسم ابھی کیا محسوس کر رہے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں ابھی آپ تو معذور ہیں کیا کریں گے اپنے گھر کے لیے اپنے وال بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں سر میں یہاں سے باطلوں میں بہت مشکل سے دے سکتا ہوں تھرم نے کہیں پھر جا سکتے پس اب مجھے جو بھی اب انتظام یہی پہ یقین ہے کہ وہ ہمارے تعاون کریں کہ ہمارے لیے اچھا کریں پس میں جو کسی پہ یقین نہیں آج انتظام یہی پہ یقین ہے انتظامیہ سے بڑی امیدیں لگائیں یہ شخص یہاں پر بیٹھا ہے میں اپیل کروں گا زیلہ ترقیاتی کمیشنر سے کہ آپ بریون پنچائت میں آئیں یہاں پر دیکھیں تبسم حسین کے پاس بیٹھیں اس کے حالات کو دیکھیں اس کی مدد کریں یہ تو اخلاقی فرض ہے انسانی فرض ہے سماجی فرض ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر عالی حکام جو آج کرسیوں پر بیٹھیں ان کی ڈیوٹی ہے ان کا فرض ہے کہ یہاں پر آئیں اس شخص کی ایادت کریں اس شخص کو دیکھیں اس کی بیماری تو بیماری آج اس انسان کے پاس کچھ نہیں رہا آج یہ انسان دونوں ہاتھوں سے کھالی ہو چکا ہے بہت بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا